اسلام علیکم سٹوڈنٹس اوکیس پروڈیسن نائنس کلاس کی بالوجی کے چپٹی نمبر سکس ڈیٹ واس انزائمز اس کو ڈسکس کر رہے تھے آج کی ویڈے میں ہم کریکٹریسٹکس آف انزائمز کو ڈسکس کریں گے انزائمز کی کیا کیا کریکٹریسٹکس ہوتی ہیں ان میں کون کون سی خوبیاں ہوتی ہیں ان کی پروپرٹیز کیا ہوتی ہیں تو یہ ساری چیز ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ہی ڈسکس کریں گے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے پہلے اگر ہم پریویس ویڈیو کی بات کریں تو پریویس ویڈیو میں ہم نے انزائمز والا چپٹر سٹارٹ کیا تھا جس میں ہم نے اس کی کچھ بیسک ٹرمنالوجیز کو ڈسکس کیا تھا اس کی کچھ ڈیفریشز کو ڈسکس کیا تھا اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی اس ویڈیو کا لنک میں اوپر آئے گے پٹن پر شو کریں وہاں پہ جا کے پہلے اس ویڈیو کے دیکھیں اس کے بعد آپ کو سارا چپٹر اچھے سے سمجھ آ جائے آج کا ٹرپیکم سٹارٹ کرتے ہیں that is characteristics of enzymes enzymes کی characteristics کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اگر ہم دیکھیں سب سے پہلے جو enzymes کی characteristics سی ویڈیو ایک جنرمن فیزیولوجیسٹ ویلیم کونے نے سب سے پہلے enzymes کی characteristics کو جو ہے وہ discover کیا تھا کہہ لوگ کہ اس کو describe کیا تھا اس نے کہا کہ enzymes کیا ہیں globular proteins ہیں مطلب ان کا 3 dimensional structure ہے enzymes are long linear chains of amino acids enzymes کس سے بنے ہوتے protein سے اور proteins کس سے بنی ہوتے amino acids ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ enzymes جو ہیں وہ amino acids کی long chains ہوتی اس کے بعد اگر ہم اس کی characteristics کی بات کریں کہ enzymes کی characteristics کیا ہیں تو کیا ہیں all enzymes are proteins سارے enzymes کیا ہیں proteins ہیں enzymes act as a catalyst catalyst کیا ہوتا ہے جو کی reaction میں خود تو participate نہیں کرتا reaction میں خود تو effect نہیں کرتا لیکن reaction کے speed کو جو ہے وہ high کر دیتا ہے fast کر دیتا ہے increase کر دیتا ہے catalyzed reactions are faster than uncatalyzed reactions specific enzymes for a specific reaction ٹھیک ہے کہ ہر reaction کے لئے ایک specific enzyme اور جس طرح کیا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ کیا ہے active substrate ہے اور یہ کیا ہے اس کا enzyme ہے جس نے آکے اس کی اوپر آکے attach ہونا ہے active side کی اوپر اب یہاں پہ وہ ہی آکے attach ہوگا substrate جو اس کے ساتھ جو ہے وہ میچ کرتا ہے اس active side کے ساتھ میچ کرتا ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کوئی بھی random آکس کے ساتھ attach ہو جائے small portion of an enzyme molecule is involved in catalysis سارے کا سارا جو ہے وہ enzyme catalysis میں involved نہیں ہوتا صرف اس کے ایک چھوٹا سا part جس نے reaction participate کرنا ہے وہ ہی catalysis میں involved ہوتا ہے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں اس کے active side کی active side کیا ہے the specific region of enzyme where a substrate binds and catalysis takes place اب وہ specific substrate جہاں پہ آکے enzyme نے bind کرنا ہے جڑنا ہے اور وہاں پہ catalysis ہوگی enzyme کی reaction میں جو ہے وہ speed آئے گی fast ہوگا اس کو کیا کہتے ہیں active side active side کے بعد اگر ہم بات کریں inhibitors کی inhibitors کیا ہیں chemical اور biological molecules that regulate chemical reactions by slowing down or blocking them from occurring ایسے chemical یا biological molecules جو reactions کو slow کرتے ہیں یا ان کو روک دیتے ہیں وہ چیزیں جو reactions کو روک دیں یا اس کے effect کو slow کر دیں انہیں کیا کہیں گے inhibitors inhibit کا مطلب کیا ہوتا ہے روک دینا inhibitors کے opposite ہے ہمارے پاس activators activators کیا ہوتے ہیں انہوں نے reaction کو start کروانا ہے molecules that bind to enzymes and increase their activity وہ molecules جو enzyme کے ساتھ بائنڈ ہوتے ہیں اور ان کی activity کو increase کروا دیتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں activators some enzymes do not need additional component others need them کچھ protein کے ساتھ bind ہوتا ہے اور اس کی biological activity کو increase کرواتا ہے اس کی biological activity کو start کرواتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں cofactor groups prosthetic groups کیا ہیں if organic cofactor کیا ہیں اگر organic cofactor enzymes کے ساتھ آکے tightly bound ہو جائیں اگر جو ہے وہ آرگین cofactor enzymes کے ساتھ آکے جو ہم کہتے ہیں prosthetic group لیکن اگر یہ loosely bound ہو کے تو کیا کہیں گے ان کو coenzymes coenzymes کیا ہیں if organic cofactor are loosely bound to enzymes اگر organic cofactor enzymes کے ساتھ آکے loosely bound ہو گے تو وہ کیا ہو گے coenzymes اس کے بعد ہے metabolic path جیسے نام سے پچھل رہے پورے کا پورا راستہ ہوگا جہاں پورے reactions جہاں لے پورا راستہ پورا آگلے انزام پورا جہاں پورا جو پورا جیسے بگو ایک دوسرے انزام پورا ہے آج کی ٹپک ہم نے کریکٹرسٹکس آف انزائنز کو ڈسکس کیا انزائنز کیا کیا کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں اس میں ہم نے ڈیفرنٹ اس کے کٹیگریز کا پڑا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیفنیشنز کا پڑا اس میں آپ کو بہت ساری ڈیفنیشنز ایسی ہیں جن میں ڈیفرنس آ سکتا ہے بہت ساری ڈیفنیشنز آپ کو ایزا سیپریٹ جو ہے وہ پوچھی جا سکتی ہیں آپ کو کوئی فیکٹر کوئنزائنز میں ڈیفرنس آ سکتا ہے آپ کو پروسٹیٹک دوپسن کوئنزائنز میں ڈیفرنس آ سکتا ہے مطلب کہ یہ جو ٹاپک ہے یہ کریکٹرسٹکس آف انزائنز والا جو ٹاپک ہے یہ آپ کا شوٹ کسٹن کے پوائنٹ آف ویو سے لونگ کسٹن کے پوائنٹ آف ویو سے دونوں پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو آپ نے اس چپٹر کو اس ٹاپک کو اچھے سے پریپیئر کر لینا اگر آپ کے فیڈیو میں کوئی بھی کنفیون ہو یا کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے تو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں اس سے آپ کو میری ہر ویڈیو کے نوٹفکیشن سب سے پہلے دیکھنے کو ملے اوکے سٹوڈنٹس اللہ حافظ